تین قسم کے آسان فیس ماسک فورمنٹ بنا کر دکھاؤں گے جن کو اگر آپ باکارگی سے استعمال کر لکتے ہیں تو ایک ماہ کے اندر آپ کو ایسے حیرت انگیز ریزرز پینا شروع ہو چاہیں گے جو شاید ہی کسی کریم سے نہ ملیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پیس جلدی سے کر لیجئے پر رکھ کر چکی ہیں تو بہت بہت چکیا تو سب سے پہلے ماسک کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پانچ سے سات عدد بیدام آپ ان کو رات خوبی ہو کر رکھتے ہیں اور صبح ان کا چیزہ اتار دیں ان کو ہم بینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بینڈ کریں گے تو یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لے گا اپٹس کو کسی برطن میں ڈال کر شامیز کریں گے ایک چومچ بیسن بیسن کو تو آپ اچھی طرح چاہتے ہیں بیسن کو تو چینل پر بیسن کے فوائد کی ایک ویڈیو بھی موجود تھے جس کا تھامنیل آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہوگا جس میں میں نے اس کے مطلب کافی تفصیل سے بتایا ہے اس کے بعد اس کو شامیز کریں گے ایک بڑا چومچ دودھ اور دودھ کو ملانے کے بعد اس کو ڈالیں گے پانچ سے سات قطعے لنکے آپ اسے اچھی طرح حل کر لیں اور اپنے چہرے کو دھو کر کسی نرم کپر سے صاف کریں پھر اس ماسک کو چہرے اور گردن پر اپلائی کریں کندرہ سے بیسن پر کسی کیلے کپرے کے ساتھ نرمی سے اپنے چہرے سے صاف کریں اور بعد میں تازہ پانی سے دھولیں یہ ماسک روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ تیسے دن سے آپ کو ملتاج میں شروع ہو جائیں گے اور کندرہ دن بعد آپ کو واضح فرق نحسوس ہوگا چکن کو ملتاج حاصل کرنے کے لئے ایک ماہ تک استعمال کریں یہ ماسک نارمل اور خوش جل کے لئے ہے زیادہ اولی سکن والے اسے استعمال نہ کریں اب ہم بنائیں گے دوسرا ماسک یہ اولی اور نارمل سکن کے لئے ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد کھیرہ کھیرے کو ہم چھیل کر پریش کر لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ایک چمت شہر اس کو بہت اچھے طرح مکس کریں گے پھر اس مکشر کو کسی برطن میں ڈال کر ایک گھنٹے پیلے فریج بھی لگتیں اس کے بعد چہرہ دھو کر خوش کریں اور نرمی سے اپلائی کریں اور دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد سادھا پانی سے دھولی چیئے کھیرہ آپ کے سکن کو نرم اور سوف نتا ہے اس ماسک کا کمال یہ ہے کہ دھول سے بننے والے ڈارک سرکرز کو بھی ختم کرتا ہے اور سکن کو مسترائز کرنے کے ساتھ ساتھ رنگ کو ساف ہوتا ہے دیسرے ماسک کے لئے ہم یوز کریں گے ایک چمچ کھیلے کا جوز اس کے بعد ایک چھوٹی خلدی خوشش کریں کہ خلدی کستوری استعمال کریں نہ کہ پکانے والی اس کے بعد شامل کریں گے ایک چمچ لیمو کا رس ان دنوں کو مکس کرنے کے بعد کھیلے پر ہلکے ہاتھ سے لگائیں تو پنجا میں تک لگا رہنے دیکھ اس کے بعد سادہ پانی سے دھولی چیئے خلدی کی وجہ سے جو زیادہ ڈارک ہو رہا ہوگی وہ تھوڑ سے یالوش ہو جائے گی لیکن پریشان ہونے کے ضرورت نہیں وہ تھوڑے بات خود بہ خود یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ ماسک بھی ڈارک سپورٹس اور پیگرین ٹوشن کے لئے بہت مصیب ہے نیت ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو بھی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو اتنی محنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے ایک